بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے ہم اس کو صدور رکھے تعدل سے دعا کرتا ہوں تو امید آج میں آپ کے لئے کھیل لے کیا رہا ہوں بہت بہترین ہے اور اپنے کمکتر پر آپ لگائیں انشاءاللہ جو آپ یہ جیسے اپنے کمکتر پر استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا ریزرڈ ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے کمکتر جو ہے بہتر ہو جائیں گے تو دیکھیں پانی ہے بہت بہتر اور بہت ہی بہترین ہے جیسے کہ اگست کا مہینہ جا چکا ہے تو اس کے بعد جو آپ نے کھیل لگانا ہے یہ بہت سو سمجھ کے لگانا ہے اپنے کمکتر پر جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ کھنڈا ہو جائے گا اور کمکتر صحیح ہو جائے گا تو وہ سب کچھ تو ہو چکا ہے اب آپ یہ کھیل پر توجہ دیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھائی ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ نے کھیلنا کیا ہے کوئی طرح وہ سامان نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے سارا آپ کو ہستے ہستے پنساری کی دکان سے بڑی آسانی سے مل جائے گا چکناؤ جو میں بتا رہا ہوں آپ وہی لگائے اس کے بعد جو پانی بتاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی آپ نے وہی لگانا ہے تو آپ کے سامنے بہتر رلکل صحیح ہو جائے گا تو آپ چلتے ہیں پانی کی طرف اور جو سے میں بتا رہا ہوں وہ ایسے لگانا ہے سب سے پہلے لمبر ایک چیز آپ لے لے رہنے ہے پیدام وہ آپ کے بعد تقریباً دس سے بارہ پیدام ہونے چاہیے پچاس قدر کے لئے بتا رہا ہوں دس سے بارہ پیدام آپ نے اسے لے کر بھگو دینا ہے گلاب کے پانی میں یا پھر آپ نے اسے بھگو دینا ہے دودھ میں وہ آپ کا میٹر ہے دونوں جیزوں میں جس میں بھگو ہیں بھگو دے بارہ گھنٹے تک بھیگے رہے ٹھیک ہے آپ جب اسے باہر نکال دیں گے تو آپ نے اسے پانی میں گس دینا ہے پرتن لینے پٹوٹا ہو آپ کے پاس اس کے اندر ارام سے گس دینا ٹھیک ہے اب آپ دوسرے لمبر پہ آپ کو لینے پڑیں گی کالی مرچ ہے تقریباً وہ آپ نے لے لیے لی ہے ساتھ کالی مرچ سات دانے کالی مرچ کے لے لینے آپ نے اور آپ نے سات دانے کو اچھے طریقے سے پتھر میں گس دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے لمبر تیسے لمبر پہ جو کالی مرچ ہے آپ گس دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ گس دیں گے اس کے اندر ازگر نگوڑی آپ نے لینا ہے ازگر نگوڑی ٹھیک ہے وہ آپ نے تقریباً لے لینا ہے دو انچ کا ٹکرا آپ کے پاس ہو دو انچ کا ٹکرا بالکل ساتھ سترا اور سفید ہو جسے آپ نے تول لینا ہے اور پتھر کے اوپر رکھ کے پورا گس دینا ہے اس پانی میں تیسے لمبر پہ اسگر نگوڑی آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے لے لینے چوتھے لمبر پہ آپ لے لیں گے سبز علیچی سبز علیچی آپ دیکھ لیں کئی سے بھی آپ کو مل جائے گی جس کے آپ کو کوئی حسانی سے پنساری کی دکان میں اور بالکل ساف ستری ہو جب آپ اس کو کھولیں اس کے اندر دانے بالکل ساف ہو تو آپ نے تقریباً دو سبز علیچی لے لینی ہو ان کے دانے نکال دینے ہیں کوئی پتھر وغیرہ پہ رکھ کے آپ نے اچھے طریقے سے اسے مسئل دینا ہے وہ گس کے پانی میں حل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہے آپ نے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے وہ ساری چیزیں پہلے جمع کر لینی ہیں اس کے ان پر بھی آپ کو شوہ ہو رہی ہیں تو آپ نے یہ چیزیں لینے کے بعد پانی جو ہے آپ نے تیار کر لینا ہے اب اس پانی کے اندر ملیٹھی کے آپ نے تقریباً 20 سے 25 گس سے ملیٹھی کے بھی لگا دینے ہیں اور جس طریقے سے میں ویڈیو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملیٹھی کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے اسے خورج دیں پھر ہی جا کے ملیٹھی پانی میں گسی جاتی ہے یہ نہ ہو کہ اوپر کچرے کے ساتھ ہی آپ گسنے لگ جائیں تو کیا ہوگا کچرا گس جائے گا ملیٹھی اندر ہے وہ نہیں گس سکے گی تو اوپر سے اچھے خورج دینا اور پھر آپ اس کی جو ہے رکڑائی کر دینا اب آپ کے یہ سارا سامان جو ہے یہ اچھے دریقے سے حل ہو چکا ہے آپ پانی اٹھائیں پانی اٹھا کر آپ نے رکھ دینا ہے کبوتر کے سامنے اور کبوتر کو یہ پانی آپ نے پلانا ہے اب تقریبا یہ پانی آپ نے دو دن تک پلانا ہے کبوتر کو دو دن تک ریگولر آپ نے یہ پانی پلانا ہے جیسے آج پورا پلا دیا ہے اور صبح پلانا ہے کیسے اس کے بارے میں آپ کو قائد کر دینا ہوں جیسے آپ پانی اٹھا کے بنا کر کبوتر کے سامنے رکھیں گے اور یہیں پر کافی بھائیوں کی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ وہ کبوتر اڑا رہے ہوتے ہیں اور چھت پر پانی کی چھالے مار مار کے پانی جمع کر دیتے ہیں جسے کبوتر پی لیتا ہے تو جب کھیل کا پانی آپ بنا کر رکھتے ہیں تو کبوتر کی وہ پانی پر مو برابر نہیں مارتا ہے اور پیتا برابر نہیں ہے تو اس سے آپ کا کیا ہے کبوتر میں کھیل جو ہے وہ برابر طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تو آپ کوشش کریں جس ٹائم آپ چھت پر کبوتر اڑا رہے ہوں اس ٹائم آپ نے باجرہ جو ہے وہ گلہ کر لیں اور جیسے کہ تھوڑی پانی کی چھال ماریں اپنے تک ماریں اور کبوتر کو نہ پینے دیں وہ آپ کا ایک مطلب طریقہ ہے جیسے آپ کو سمجھا ہے پینے نہ دیں ٹھیک ہے باجرہ گلہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرے دن جیسے ہی آپ نے سیم ایسے ہی پوسیسر کر لینا ہے کبوتر کو پانی رکھیں گے کبوتر پیاسے ہوں گے وہ پانی پی لیں گے آپ تاوے دے دیں پچیس ایک تاوے دیں پچاس ایک تاوے دیں یا دس تاوے دیں جتنا آپ کا کبوتر تاوے لے سکتا ہے اتنے ہی تاوے میں آپ نے دھانا ختم کر کر اور پانی پلا کر کبوتر بند کر دیں تو جو بھائی شام کو اڑھا رہے ہیں وہ صبح جا کر پانی پٹا کر ساف پانی پھر کر رکھ دیں اور تھوڑے سا باجرہ مجرے میں ڈال دیں ایک مٹھی کے برابر تاکہ سارے کبوتر دانہ وارہ کھا کر پانی سادہ پی کر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جو بھائی شام میں اڑھا رہے ہیں ان کا صبح کا پوسیس ہے اور جو بھائی صبح اڑھا رہے ہیں وہ شام میں جیسے بھی ہے روشنی سے پہلے یا لائٹ لگی ہوئی ہے پنجرے میں تو وہ اپنا طریقہ جو ہے وہ کر لیں تاکہ پانی پھر دی کر کے پانی رکھ کر دانہ دی کر پانی پلا کر کبوتر کو پٹھا دیں اب یہ ہو گیا ہے پانی کے پر پورا میں اچھے دیکھ سے آپ کو سمجھا ہے اب آپ آجائیں چکناؤں کی طرف انشاءاللہ چکناؤں بھی بہت ہی پیدار اور بہت ہی فیدے مند ہوگا سیم ایسے ہی آپ نے اسگر نگوری لے لینی ہے تقریباً دو انچ کا ٹکڑا ٹھیک ہے اسے آپ نے کوئی پتھر اتھر پر رکھے کوئی دوڑی میں رکھ کر پورڈر بنا لیں ٹھیک ہے پتھر والی دوڑی آتی ہے اس میں آپ ڈالیں یا لوہی والی دوڑی میں ڈالیں اچھے دیکھ سے اس کا بہترین سا پورڈر بنا لیں ایک نمبر یہ پورڈر آپ نے ایک طرف کر لینا ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے مصری مصری لے لینی ہے آپ نے مصری ٹھیک ہے مصری کتنی لینی ہے آپ نے تقریباً آپ سمجھ لیں ایک سے دو بیدام کے برابر ہوں اسے اپنے پورڈر بنا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے اندر دس سے بارہ بیدام بھیگے ہوئے نکال کے رکھتے ہیں تقریباً دو گھنٹہ باہر رکھے رہے ہیں سوپ یا سوپنے کے بعد ہی اس کو آپ نے پورڈر بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایسے ہی کالی میچے لے لینی ہے ساتھ ایک دانیں ٹھیک ہے صرف اور یہ آپ دیں گے یہ سبز ہی لے چھیک ہے دو دانیں اس کا ہی پورڈر بنا لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سامان جو ہے یہ ایک طرف آ جائے گا ساگا پورڈر بن جائے گا اگر ہو سکے تو آپ نے ایک چھوٹکی جو ہے حلدی جو ہے نا گھر والی وہ آپ مکھن لے لیں نا مکھن فرائی کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہلا کر آپ نے اچھے دکھر سے ہلا کر اس مکھن کو بگالنے کے بعد ہلانے کے بعد آپ نے روکچی پکی روٹی بنانے لیے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کا جو ہے گندم کے آٹے سے بنتی ہے وائٹ آٹے سے مت بنانا چکی کاٹا جو ہوتا ہے لال گندم کا اسی صحیح بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر مکھن کے اندر ایک ٹھٹکی حلدی ڈال کر اس سے روٹی کو گون لینا ہے اور مکھن جو ہے بغیر نہ مکہ ہو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہم آنے اور سارا آپ اس میں ڈال کر اچھے دکھر سے مکس کر کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بنانی ہے گولیاں کافی بھائی اس کو قدو کچھ پر رکھ کرنا ایسے ایسے مسئل دیتے ہیں وہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے گولیاں بنا لینی ہے ایک اچھے دکھر سے گولیاں بن جائے ایک برتن میں آپ نکال کر اسے کبوتر کو کھلا دیں اب دو دن پالی پلانے کے بعد دو دن یہ چکناؤ دیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کبوتر اڑائیں گے انشاءاللہ کبوتر آپ کا بل مانہ بھی چھوڑ ہو جائے گا اور جیسے اچھا رہا ہے اور بھی لمبی پکڑنا شروع کرتا جائے گا اب میں آپ کو انشاءاللہ اگلی وقت جب ویڈیو بناوں گا تو بہت ہی بہترین چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کا کبوتر جو ہے اور بھی اس سے بہتر ہوگا اب جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے آپ یہ جامعہ لکھ کر رکھ لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ نے بھاگ کر سامان لے کے اور لگا دینا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب قائدار اور فید من چیزیں بتائی ہیں اب آپ تھوڑا انتظار کریں کیونکہ دوسری ویڈیو ڈالوں گا میں اور بھی پانی اور بھی چکناؤں بتاتا جاؤں گا دو چار پانی دو چار چکناؤں بتاؤں گا جو آپ کے لئے بہت پیدار ہوگا پھر جو آپ کو سمجھ میں آپ وہ استعمال کریں اپنے کبوتر پر ٹھیک ہے اور ابھی ہمیں دیں اجازت ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور اسکرائب کریں ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ